بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گل انفو فور یو پہ خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اگین پسنلٹی ڈیوارمنٹ سیریز کا حصہ اور یاد رہے کہ ہماری ویڈیوز کا مقصد ہماری ویڈیوز کا مین اوبجیکٹیو پاکستانی یوت کو ایک نئے سفر پہ ایک نئے راستے پہ چلانا ہے جو کہ مصبت نفسیات کا راستہ ہے جو سیکھنے سکانے کا راستہ ہے اور جس کا مقصد گلوبلی پاکستان کے امپیکٹ کو اچھا بنانا ہے آج ایک استاد کی ایک امدہ مثال سے لرننگ کے حوالے سے ایک زمپل ہے کہ لرننگ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کیسے سٹوڈنٹس کے درمیان تعلق کو بہتر کیا جا سکتا ہے ایک طالب علم نے اپنے استاد صاحب سے عرض کی استاد محترم آپ کے پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لئے آپ کے پیریڈ کا انتظار بھی رہتا ہے لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کے پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے یعنی کہ ہم لیکچر سے جس طرح مصطفید ہوتے ہیں عصاص صاحب نے فرمایا شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے ایک طالب علم نے جواب دیا پھولوں کے رس سے عصاص صاحب نے پوچھا اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھالو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا طالب علم نے جواب دیا کڑوا ہوگا عصاص صاحب نے فرمایا اے میرے بیٹے درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کی مکھی کے کام کی طرح ہے استاذ شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں کتب تجربات اور مشہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنے طلبہ کے سامنے ان پھولوں کے رس کا نچوڑ یعنی کہ میٹھے شہد خلاص سمری سمنگ اپ کی صورت میں لاکر رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی حفاظت فرمایا جو اس انبیاء کے اس کام سے تعلق رکھتا ہے ہمارا ہر استاذ ہر فیمل ٹیچر استانی سلامتی کے لائک ہے اب اس کہانی کو ایک دوسرے رخ سے دیکھیں اور اس حقایت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاذ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد کے جیسی چاشنی نہیں یعنی طلبہ دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس استاذ نے شہد کی مکھی کی طرح پھول پھل کا دورہ نہیں کیا یعنی تیاری کے لیے صرف ایک ہی کتاب پر تقیہ کر لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاذ نے پھولوں کو رس نکال کر شہد بنانے کے بجائے طلبہ کے سامنے کڑوے پھول لاکر رکھ دیئے یعنی جیسا کتاب میں پڑا تھا ویسے کا ویسے ہی طلبہ کو رٹہ رٹائی چیز سنا دی اگر اس میں طلبہ کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتی تختہ سیاہ یا دیگر تعلیمی آلات انسٹرومنٹس یا یہ ایڈوکیشن سیکالوجی میں ایوی ایڈز آڈیو ویڈیو ایڈز جس کو ہم کہتے ہیں اسے مدد لی ہوتی مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا ہو تو اس محنت کا نتیجہ میٹھے شہد کی صورت میں نکلتا تو سعاد کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح سخت اور تھکا دینے والا ہے لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شریح ہے امید ہے آج کی یہ بات تمام طلب علموں کو تمام احساسہ کو پسند آئی ہوگی اور وہ خصوصی طور پر نوجوان جو گریجویشن اور اس کے بعد پڑھنے پڑھانے کے عمل میں سے گزریں گے ان کے لئے ایک سبق اموز تحریر ہوگی کہ وہ اپنے کیریئر میں ایسی شہد کی مکھیت کی طرح تجربات مشاہدات اکٹھے کریں جگہ جگہ سے علم حاصل کریں اور پھر اپنے تجربات اور مشاہدات کو کمپوز کر کے ایک بہترین پسنیلٹی کے ساتھ اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کریں اپنے نالج کو شیئر کریں بہت شکریہ اور آخری بات ایک توجہ فرمانے کے حوالے سے ہمارے چینل گول انفو فور یو کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو کم از کم نوجوانوں تک ضرور شیئر کیجئے ہماری ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمارا کانٹنٹ صرف یوت کے لیے ہے جو کہ پریکٹیکل فیز میں جانے والی ہے اور انہوں نے اس قوم کی باغ دور سمالنی ہے موسیقی